اسلام علیکم میم ڈیجیٹل ایڈوکیشن میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد مبشیر نیاز آج ریشنالیزیشن کے حوالے سے جو اہم ترین ڈیویلیمنٹ عدالت میں سامنے آئی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں آپ کو معلوم ہے کہ ریشنالیزیشن کے حوالے سے اسازہ کمیونٹی کے اندر انتہائی زیادہ بے چینی پائی جاتی ہے اور اس حوالے سے مختلف اسازہ تنظیمیں مختلف لیول پر احتجاج بھی کر چکی ہے جبکہ اس سلسلے میں مختلف مرتبہ متعدد مرتبہ عدالتوں سے بھی رجوع کیا گیا ہے اس مرتبہ بھی ایک ہائی سکول کے ہیڈ ماسٹر کے جانب سے جن کا نام ظاہر شاہ ہے راولپنڈی کے اندر ریشنالیزیشن کے خلاف وہاں راولپنڈی برانچ کی ہائی کورٹ برانچ میں وہاں پر راولپنڈی کی بینچ کے اندر جو ہائی کورٹ کی برانچ ہے وہاں پر یہ پیٹیشن دائر کی گئی تھی ریشنالیزیشن کے حوالے سے وہاں مارک میں نے اپنا کیا موقع مختیار کی عدالت نے کیا حکم دیا یہ ساری تفصیل میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں اگر آپ میرے اس چینل پر نیو ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ ہی بیل آئیکون گھنٹی کا نشان موجود ہے آپ اس کو بھی پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید اچھی اور انفارمیٹی ویڈیو بھی آپ کو ہمیشہ ملتی رہیں اب میں آتا ہوں اس ڈیسیئنز کی طرف جو کہ ہائی کورٹ کی راول پرنڈی بینچ نے دیا ہے جسٹس شاہ جمیل صاحب نے یہاں پر انہوں نے بہت سے اہم ڈیویلیمنٹ ہوئی ہے اس ریشنالیزیشن کے حوالے سے انہوں نے تمام ریشنالیزیشن کا جو فرسٹ فیس تھا اس کے اندر جو غیر قانونی آرڈر ہوئے تھے ان تمام کو کینسل کرنے کا آرڈر دیا ہے اور انہوں نے وہاں پر جو سیکٹری تعلیم کو جو کہ وہ خود حاضر ہوئے تھے وہاں پر ان کو اس موقع کے لیے بلایا گیا تھا یہاں پر کیا آپ اپنا موقع فیش کریں سوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں تو عدالت نے وہاں پر ابزرویشن اور حکم میں یہ آرڈر میں لکھا ہے کہ اساتھا کہ جب آپ تبادلے کرتے ہیں جس پالیسی کے تحت پہلی بات تو یہ ہے کہ گوگل میپ کے ذریعے آپ جو ڈسٹنس معلوم کرتے ہیں یہ ان لیگل اور غیر قانونی ہے عمومی طور پہ گوگل میپ وہ ایک ہوائی سفر میپ کرتا ہے جبکہ زمینی حقائق اس کے پر ایکس ہوتے ہیں انہوں نے عدالت کے اندر جو پالیسی دیا وہ پالیسی کے مکمل تفصیلات ابھی ہمارے سامنے نہیں آئیں جو آئیں گی انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ سیئر کریں گے کہ انہوں نے عدالت میں کیا موقع فکتار کیا بہرحال جو عدالت نے وہاں پر ڈسیئن دیا وہ اس وقت پبلک ہو چکا ہے عدالت نے یہ کہا کہ اسازہ کی جو ریشنلائزیشن جو کہ غیر قانونی طور پہ پچھلی مرتبہ گوگل میپ کے ذریعے سے آپ نے کی ہے اس کو کال ادم قرار دیا گیا اور دوسری بات یہ بھی کہا گیا کہ آپ کے پاس ریشنلائزیشن کے حوالے سے سیکٹرک تعلیم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا جیسے شاہد جمیل صاحب نے کہ آپ کے پاس جو اس حوالے سے یونینز اسازہ جو مختلف یونینز ہیں وہ ریشنلائزیشن کے حوالے سے جو اپنا محقف لے کر آتی ہیں آپ کی یہ ریسپانسیبیلٹی اور ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو اچھی طرح سے ان کے محقف کو غور سے سنیں اور میرٹ پر ان کے فیصلے کریں دوسری بات عدالت نے گوگل میپ کے ذریعے سے فاصل ہم آپ نے کے اقدام کو غیر قانونی قرار دیا اور اس حوالے سے جتنے بھی ٹرانسفر ہوئے ریشنلائزیشن کے فاسٹ فیز میں ان تمام کو کینسل کرنے کا حکم دیا اور دوسری بات یہ بھی عدالت نے کہا کہ اس وقت جو پالیسی یہاں عدالت میں ہمیں لائی جا رہی ہے ہمارے سامنے لائی جا رہی ہے اگر اس پالیسی کے اگینسٹ کوئی کام ہوا تو پھر سیکٹری تعلیم سے کہا کہ آپ اس کے لیے جواب دے ہوں گے اور دوسری بات یہ بھی کہا کہ اسازہ کی جو پرموشنز کے مسائل ہیں آپ ان کو بھی جلد از جلد نمٹانے کی کوشش کریں جب آپ ایک ٹیچرز کو پرموٹ کر دیتے ہیں تو آپ اس کو نئی اپوائنٹمنٹ کیوں نہیں دیتے تو اس حوالے سے عدالت نے برہمی کا اظہار کیا اور پھر ایک اور بات انہوں نے بھی یہ کی کہ جب آپ کسی کو پرموٹ کر دیتے ہیں تو اس کی جو نئی اپوائنٹمنٹ آرٹرز ہیں ان کے ساتھ ساتھ جو نئی اپوائنٹمنٹ نئی دکرنیاں کرنی ہیں اس کو بھی آفیل فور کر دیا اگر آپ اس سسٹم کو بینڈنگ میں کیوں ڈالتے ہیں اس وقت اگر دیکھتا ہے تو پنجاب بار میں تقریباً ستر ہزار کے قریب اسادزہ کی مختلف سکولوں کے اندر پوسٹیں خالی پڑی ہوئی ہیں اور اس بھی آف پر خالی پڑی ہوئی ہیں کہ یہاں پر سٹوڈنٹ ٹیچر ریشو مختلف ہے یہاں پر ٹیچرز کے ضرورت نہیں ہے ہمارے جو ملیسٹر فارسکول ہے جو کشن ڈپارٹمنٹ ہے جہاں آپ منادرہ صاحب وہ مختلف گاہے بگاہے یہ کہتے آئے ہیں کہ اگر ہم نے یہ ریشنالیزیشن کے پراسسس کو اسی سپیڑٹ کے ساتھ کر دیا تو نوہ فیسر سکولوں میں اسادزہ کے جو کمی ہے وہ پوری ہو جائے گی جبکہ اسادزہ نے ریشنالیزیشن کے اس مجوزہ پراسسس کو کل ادم قرار دیتے ہوئے وہاں پر جو پالیسی عدالت کے سامنے پیش کی گئی تھی اسی کے مطابق کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ جب آپ کہتے ہیں کہ کسی بھی ٹیچرز کو دس سے پندرہ کلومیٹر کے ریڈیس کے باہر نہیں ان کو ٹرانسفر کیا جائے گا تو پھر آپ کا دس سے پندرہ کلومیٹر کا جو ریڈیس ہے وہ گوگل میپ سے نہ لیا جائے بلکہ اس کو زمینی حقائق کو سامنے رکھ کر کیا جائے تو بہرحال اس کی جتنی تفصیلات ہمارے سامنے آئیں گے انشاءاللہ رزیز وہ بھی آپ کو ہم بروقت آگاہ کرتے رہیں گے میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ میرے ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو یہ اچھی لگی تو ضرور اس کو لائک اور شیئر کیجئے تاکہ دوسرے لوگوں تک بھی آواز پہنچ سکے اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں تب تک کے لئے اللہ حافظ